السلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایسا بی کریشنز این ویلوگز آج بہت ٹائم بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ بیزی شیڈول تھا جس کی میں ایسا ہی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی سوچے اب ٹائم ملا ہے تو میں ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں اس کا فرسٹ پارٹ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا جو تھا امبریلا واتر فال تو وہ میں نے آپ کو دکھایا تو اس کے بعد ہمارا نیکس جو تھوستے وہ ہونا تھا خانپور ڈیم میں اور ہم خانپور ڈیم جانے کے لئے جو تھے اپنے راستے پر آ چکے تھے اور ہم جا رہے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی تھی اور بہت تیز دودھ تھی اور جب ہم فائنلی پہنچ گئے اور جب گاڑی سے اترے تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جیسے کہ آپ خانپور ڈیم اور پاکی سب گئے ہوں گے جو کہیں گے تو پلیز مجھے اپنے ایکسپینس ضرور شیئر کریں کومنٹ میں جو جو انجوئی کرنے گئے ہیں جی ہم نے یہاں پہ جیٹس کی رہنی تھی میں نے بھابی بچوں نے اور ساتھ میں ہم نے پیرا سیلنگ کرنی تھی تو ابھی ہم یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے تھے کیونکہ پیرا سیلنگ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہوا بہت دیز چل رہی تھی کیونکہ ہوا بہت دیز چل رہی تھی تو ہم بھی اس کا ویٹ کر رہے تھے تو ابھی ہم اپنے جیٹس کی گئے گئے اور بھابی نے جیٹس کی لئے میں نے لئے اور بہت انجوئی کیا بہت چھوٹا سا چکر تھا بہت کوئی نہیں ہم نے اس کو انجوئی کیا اچھے سے آپ بھی جا کے انجوئی کرتے ہوں گے اس چیز کو اپنے ایکسپینس ضرور شیئر کریں میرے ساتھ کومنٹس میں بھابی نے دیکھے چیز کوئی نہیں ہی دھوپ بہت خرمی بہت پھر بھی جامنٹ ہوتی ہے جی چیز کوئی چیز کوئی چیز چیز کوئی نہیں ہوں کہ اس کے لائندنگ پانی میں نہیں جیٹس کی کے بعد ہم جب اس بوٹ میں بیٹھے تو بہت ہی سلو چلتی ہے اور مجھے تو ملک بھی مزنا نہیں آیا بٹ جے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے تو یہی ٹھیک ہوتی ہے تو اس میں ہم سب بیٹھے تھے ہمارے ساتھ کچھ ہمارے میمبرز بھی تھے جن کے ساتھ ہم آئے تھے ٹور پر تو وہ بہت ہی ساتھ ہی تھے بٹ بہت سلو تھی اور ابھی بھی ہم بیٹھ کر رہے تھے کہ کب ہم پیرا سیلنگ کے لئے جائیں بٹ ابھی بھی ہوا بہت دیسی سیلنگ سے پیرا سیلنگ نہیں ہو رہی تھی بٹ ہم نے بیٹ کیا اور بہت ہی گرمی تھی بٹ اور دیکھیں کہ کیسے یہاں پہ کافی رش تھی اور یہ کوٹ پارٹ میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس بوٹ کا بہت ہی سلو ہے بسے سب ہی انجوائے کرتے ہوں گے بٹ چلے کوئی سلو بوٹنگ بھی کرنی چاہیے اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ تھا ہوا کم ہو گئی تھی تو ہم نے پیرا سیلنگ کے لئے ریڈی ہونا تھا اور ہم نے جانا تھا ابھی آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جی پیرا سیلنگ کرنے سے پہلے آپ سے پیپر سائن کروایا جاتے کہ بھئی اپنی جان کہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے آپ گرے ٹوٹے پوٹے جو بھی ہوا اس کے رسپونسبل آپ نہیں ہیں تو بھابی نے فائنلی سائن کر دیا اور ہم ریڈی ہو گئے تھے جی فرسٹ میں نے لیا اور میں نے تو خوبی انجوائی کیا میرا فرسٹ ایکسپیرنس تھا اور میں اس کو فلی انجوائی کرنا چاہتی تھی کیونکہ بس ایک تھا کہ یہ ایڈوینچر بھی ہونا چاہیے تو ہائیکنگ تو بہت کی ہے چھوٹے ہوتے سے کی ہے بات یہ ایڈوینچر تھا جو رہ گیا تھا تو یہ بھی میں کیا ہے تو بہت مزا آیا دل بھی تھا کہ میں نیچے گر نہ جاؤں بات کوئی نہیں ہم اپنے وہ سیفٹی کر کے ہو گئے تھے ہوا میں اور بس کی میری لینڈنگ تھی اور بہت ہی انجوائی کیا اس چیز کو اور جس جس نے بھی پہلا سی لنک کیا مجھے کامل میں ضرور بتائیں کہ ان کا ایکسپیرنس کیسا رہا اس کے ساتھ اور اس کو ضرور ٹرائی کریں جنہوں نے نہیں ٹرائی کیا ہم بہت انجوائی کریں گے یہ فران آپ کو کیچ کر لیتے ہیں کہ یہاں گر نہ جائیں یہ بھی بھابی کی ٹرن تھی بھابی نے بھی خوب انجوائی کیا ان کا بھی یہ فرس ایڈوینچر تھا کہ یہ انہوں نے بھی لینی ہے اور انہوں نے بھی خوب انجوائی کیا تو آپ ان کی انجوائی بھی دیکھ سکتے ہیں ہواب بہت تیز تھی بٹ پھر بھی آپ کو کامل میں ضرور بتائیں جنہوں نے اس کو انجوائی کیا ہم نے خانپور ڈیم جانے سے پہلے ہم نے کافی ویڈیوز دیکھی تھی لوگوں کی جنہوں نے اس چیز کو انجوائی کیا تھا تو تب سے ہمارا پلان بھی تھا کہ جب بھی ہم گئے ہم نے یہ ایڈوینچر تو ضرور کرنا ہے تو بس اس کو ایکسپیئرنس کرنا چاہ رہے تھے جو ہم نے کیا اور ہماری ایکسپیئرنس اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رہا جی آفٹر پر سیلنگ اپنی بہاں پر ساری انجوارمنٹ کرنے کے بعد ہم باپسکلے نکلے اور یہاں اسلامباد کی سرکوں پر ہیں اور یہاں پر جہاں پہنچے تو بہتر کافی بہتر ہو گیا تھا اسلامباد کا بہتر تو اپنی مرضی کا مالک ہے جب جہاں پر ایک ہوای چلتے ہیں جب تیز کرمی ہمیں شدید گرمی ہو جاتے ہیں سوئی تیزیں گے تو شدید گرمی ہو جاتی ہے بچ یہاں بہت اچھا ہو جاتا ہے ایک دم سے اور جیسے وہاں سے نکلے ہم تو جہاں ہم ادھر پہنچے تو بہت اچھا ہو گیا تھا اور گرمی بہت حد تک جب وہ کم ہو گئی تھی اور سب کو بہت شدید لگی بھی تھی اور پھر لنچ ٹائم ہوا اور ہمیں سیوہ فوڈ سے مزے مزے کا پلاو اور ساتھ پہ ایک کولڈ رنگ اور سیلیڈ رائیتا تھا تو اس کو ہم انجوائی کر رہے تھے بہت مزا آیا جی لنچ کرنے کے بعد ہم جب اپنے واپسگیں نکلے تو موسم آپ دیس نے کتنا کلاوڈی ہے فل کلاوڈی ویدر تھا اور اتنی چھنڈی ہواد چل رہی تھی اس وجہ سے مجھے اسلام آباد بہت مسان ہے کہ وہاں پر موسم جو ہے وہ پل بھر میں بدل جاتا ہے یہاں بارشی بہت ہوتی ہیں اور مجھے پرسنلی یعنی کہ اسلام آباد اچھا لگتا ہے اور جن جن کو اسلام آباد اچھا لگتا ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے دیکھیں کتی تیز ہواد چل رہی ہے یہاں پر تھا ہمارا لاس دے اس موٹر بے کیام توان پر یہاں پر ہم نے روکے چائے لی کیونکہ بہت شدید تھک چکے ہوئے تھے تو چاہے تو بنتی ہے ہم نے چاہے پی اور اس کے ساتھ ہے ہم نے اپنے ویلوگ کو اینڈ کرنا چاہاں ڈاٹا بائی بے کرنا چاہاں جن جن کو میں ویلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ سے نیکس ویڈیو میں بھی ضرور بھی لوں گی اور میری چینل کو لائک شئے کامنٹ اور سبسکرائب کرنا ڈاٹا بہت شکریہ